بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی آصف علی زرداری کو امید ہے کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کرا دے گا با بیٹے کی سیاسی تقرار پر عرقین پارلیمنٹ کی کیا رائے ہیں ڈرپٹر بیوروچنگ بول نیوز اسلامباد علی شیر جواب ڈھونڈ لائے آئے دیکھتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ انہیں الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرا دے گا جبکہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بعض سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی یہ کیا بیانیاں ہے آئیے جانتے ہیں ارکان سینٹ سے میرا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب کو معلوم ہے کہ اب دھاندلی کا کوئی امکان نہیں ہے زرداری صاحب زیرک سیاسدان ہیں کونہ مشک ہیں اور جو ستر بہتر سال کا تانہ ان کے فرزند نے دیا ہے وہ اسی پیٹے میں آتے ہیں میاں صاحب کی طرح چیئرمن بلاول جسی اس کا ذکر کر رہے ہیں وہ وہ ہے جو ہو چکی زرداری صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں جو ہونی ہے ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوگی ایک کہہ رہا ہے کہ جی وہ صاف شفاف ہوں گے اگر دھاندلی ہوگی تو کہیں گے دیکھیں ہم کہہ رہے تھے دھاندلی ہوگی ہے صاف شفاف ہوں گے جیت گئے تو کہیں گے دیکھیں ہم تو پہلی کہہ رہے تھے یہ تو باپ بیٹے کو اپنے سٹیٹمنٹ گھر میں ٹھیک کرنے چاہیے نا چلو یہ تو ان کے اپنی رائے میری ساتھ انشاءاللہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھ ہو جائے تو وہ تو ختم کر رہے لیکن بلاول صاحب کو کوئی پتہ کس جگہ سے ہوگا نا ہو سکتا ہے گھر میں مشورہ ہی نہیں کیا ہوا آصف علی زرداری کے بیان پر بعض سینٹرز کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری چونکہ زمینی حقائق کا علم رکھتے ہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے جبکہ بعض سینٹرز کا کہنا ہے کہ بلاول بٹل زرداری اور آصف علی زرداری کو اپنے گھر میں مشاورت کر لینی چاہیے تاکہ بیانات میں تضاد سامنے نہ آئے کیمرمن حارون مغل کے ساتھ علی شہر بول نیوز اسلام پا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے